بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹل تیار کرتی ہے مختلف کلرز میں مختلف کیلیبرز میں تو یہ جو میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں یہ دو پسٹل ہیں ایک ہی مارڈل ہے لیکن دو مختلف کلرز میں ہے تو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کے باکس میں کیا کیا آتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے باکس میں یہ کارٹ بورٹ کا باکس ہے عام گتے کا باکس ہے آپ کو پسٹل مل جائے گی جو کہ سب کمپیکٹ پسٹل ہے نائن ایم سیمی آٹومیٹک کی اور یہ ہیمر فائر پسٹل ہے اور ڈبل ایکشن اولی ہے اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد یوزر میانویل مل جائے گا یعنی انسٹرکشن میانویل جس میں اس پسٹل کے مطالق تمام معلومات تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں تو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ یہ یوزر میانویل لازمی پڑھ لیا کریں اس میں اور بھی مارڈل ہیں اس کے بارے بھی مکمل معلومات دی گئی ہیں تو یہ ایمپورٹ مارکیٹ میں بلکل نہیں آئی ہے یہ پسٹل میڈن یویسے کی پسٹل ہے اور یہ سب کمپیٹ کیٹگری میں آتی ہے تو یہ کنسیل کیری کیلئے بہت زبردست پسٹل ہے لائٹ ویٹ بھی ہے اور اس کو پاکٹ پسٹل بھی کہتے ہیں اور امرجنسی پسٹل بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کو میں آج دکھاتا ہوں دو کلر میں تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے باکس میں ایک اضافی مگزین آتا ہے جو کہ ڈیٹیجیبل باکس مگزین ہے اور یہ ٹین راؤن مگزین کے پسٹل کے ساتھ آتی ہے اور یہ اس کے ساتھ مگزین کے نیچے جو بیس پلیٹ لگا ہوا ہے اگر آپ اس کو ہٹا کے یہ لگانا چاہیں تو اس کے ساتھ اضافی دو بیس پلیٹ بھی دیئے گئے ہیں اس کے باکس میں اور ایک عدد یہ چائل لاگ دیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ ایک یونیک فیچر کے ساتھ آتا ہے اس کو آپ چابی سے آسانی سے لاگ کر سکتے ہیں دوستو چونکہ اس پسٹل میں سیفٹی کا کوئی بھی آپشن نہیں دیا گیا لاگ کا تو اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اضافی لاگ دیا گیا ہے جب آپ پسٹل گھر میں رکھیں گے تو یہ لاگ آپ اس کو لگا دیں گے تاکہ یہ بچوں کی پہنچ سے دور رہے اور اس کو کوئی بھی اٹھا کے اس پہ کیونکہ اس میں لاگ کا آپشن نہیں ہے تو یہ سیف پوزیشن میں رہے گی اور جب آپ یوز کرنا چاہیں گے یا پاکٹ میں رکھیں گے کنسیل کیری کے لئے تو پھر آپ یہ لاگ کھول کر اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں تو یہ 9mm سیمی آٹومیٹک پسٹل آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ اس کا جو فریم ہے یہ پولیمر کا ہے اور سلائٹ جو ہے یہ سٹینڈلس ٹیل کا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کمنی کا نام لکھا ہوا ہے مارڈل نمبر لکھا ہوا ہے سی پی ایکس ٹو 9mm کا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کمپیکٹ پسٹل ہے اس کی ٹوٹل آورال لینگ جو ہے یہ 6 انچ ہے اور اس کی بیرل کی لمبائی جو ہے یہ 3.1 انچ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت پائیدار پسٹل ہے میڈن USA کی پسٹل ہے اور یہ SCCY نئی کمپنی ہے فائر آرمز فلوریڈا کی اس نے تیار کی ہے دوستو اس میں ہیمر یہ ہیمر سٹرائک پسٹل ہے تو اس میں ہیمر جو ہے یہ اس کے بارڈی کے اندر ہی ہے یہ آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا لیکن یہ دبل ایکشن پسٹل بھی ہے تو یہ صرف اونلی دبل ایکشن ہے سنگل ایکشن اس میں نہیں ہے اس کا آئیڈیا آپ کو آگے چل کر میں دکھا دوں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کا ہیمر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اس کا میں اب یہ سلائٹ روک کر آپ کو اس کی بیرل چیک کراتا ہوں سٹینلیس ٹیل کی بیرل ہے اس میں 3.1 انچ کی بیرل ہے اور دوستو اس کے سلائٹ پر صرف بیک سریشنز دی گئی ہیں فرنٹ سریشن اس پر نہیں ہے اور اس پر پکٹینی ریل وغیرہ بھی نہیں دیا گیا صرف اس پر آپ ریڈ ڈائٹ لگا سکتے ہیں اس کے سلائٹ کی اوپر ایک پوائنٹ دیا گیا جہاں پر آپ اس پر ریڈ ڈائٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا گریپ بہت خوبصورت ہے پورا ہاتھ اس پر بیٹھ جاتا ہے اس پر کافی خوبصورت چیکرنگ کی گئی ہے اور یہ سیمی آٹومیٹک نائن ایم ایم پسٹل ہے کنسیل کیری کے لیے تو اس کی اوورال ڈائمیشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو اس کی بیرل کی لمبائی جو ہے یہ تین اشارے ایک انچ ہے اس میں یہ دوسرا کلر بھی آپ چیک کر لیں اس میں تقریباً سات کلر آتے ہیں اورنج کلر بلو کلر مختلف کلر اس میں آتے ہیں اور یہ لائٹ ویٹ پاکٹ پسٹل ہے کنسیل کیری کے لیے تو یہ آپ اپنے سیفٹی کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں نائن ایم ایم کے لیسنس پر اور آل لینگ کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو اس کی اور آل لینگ چھے انچ ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے یہ پانچ اشارے دو انچ ہے اور اس کی موٹائی جو ہے ویڈ یہ تقریباً ایک اشارے ایک انچ تک ہے اور اس کا وزن چار سو پچیس گرام ہے یعنی اگر آپ یہ جیب میں رکھیں گے تو آپ کو بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوگی تو یہ ایم ٹی میکجین کے ساتھ چار سو پچیس گرام اس کا وزن ہے یہ آپ اس کا ہیمر چیک کر سکتے ہیں اس کے بارڈی کے اندر ہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل ایکشن ہے اگر ایک بلٹ یہ میس بھی کر جاتی ہے تو آپ دوبارہ بھی اس کو فائر کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کا اور فرنٹ سے اس کی بیرل بھی چیک کر لیں تو کافی خوبصورت لائٹ ویٹ پسٹل ہے اس کی ڈیمنشن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے وزن کافی ہلک ہے چار سو پچیس گرام اس کا وزن ہے تو یہاں پر اس کی قیمت کی بھی بات کر لیتے ہیں دوستو تو یہ آج کل امپورٹ مارکیٹ میں آپ کو دو لاکھ روپے سے لے کر دو لاکھ بیس ہزار روپے تک مل جائے گی میڈن یو ایس اے کی اور اس میں صرف یہ دو کلر آج کل آج کل آئیویلیبل ہیں تو دوستو مزید معلومات کیلئے آپ ہمیں انسٹا پر فالو کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو مزید معلومات مل جائیں گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیا کریں چونکہ دوستو آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے یہ میرا آپ سے گلہ ہے تو آپ مہربانی کر کے جب ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو کو لائک کر لیا کریں اور جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے زیاد چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ